اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک مائی چینل انیگا زفور امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو اگر آپ گھر بیٹھے کرنا چاہتے ہیں اس لائی کا مکمل کورس تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے گے سبسکرائب اور بیل ایکن پر پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ کوئی بھی نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیں وقت کو ضائع کیے بگر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے بازوں کا کپڑا لے لیا ہے یہ دونوں بازوں میں نے لیے ہیں ان کی ڈبل تیہ لگا کر میں نے اس طریقے سے اس کو سیٹ کر لیا ہے برابر کرتے ہوئے میں نے اس کو سیٹ کرنا ہے اب ہم نے اس کی میئرمنٹ کی نشان لگانا ہے جی تو سب سے پہلے میں نے اس کی چڑائی کے روخ اس طریقے سے میئرمنٹ کرنی ہے تو یہ آٹھ انچ ہے لیکن مجھے یہاں پر تیار دس انچ چاہیے تو اس لیے جو میں یہاں پر ایکسٹرا کپڑا بھی آٹ کرنے والی ہوں تو اس طریقے سے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر تین انچ کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے یہاں پر نشان لگا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے کٹنگ کرنے سے پہلے ہم یہاں پر نشان لگا لیں گے تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے نشان لگانا ہے ہلکی ہلکی سی گلائی کرتے ہوئے جہاں پر تین انچ پر ہم نے نشان لگایا تھا وہاں تک ہم نے اس کی گلائی کرنی ہے اور اوپر سے جو ہے وہ آپ نے کپڑا نہیں چھوڑنا تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے جہاں پر نشان لگایا تھا وہاں سے اس کی کٹنگ کر دوں گی بازو کی کٹنگ جو ہے وہ دو طریقوں سے کی جاتی ہے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک میتھر شیئر کیا تھا اس کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور یہ دوسرا اور سب سے آسان میتھر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور فرنٹ سے جو ہے وہ سلیف آپ جتنی رکھنا چاہے اگر آپ وہ کھلے وازو پسند کرتی ہیں تو کھلے رکھ لیجئے گا ٹائٹ پسند کرتی ہیں تو ٹائٹ رکھ لیجئے گا نہیں تو اپنی میئرمنٹ جو ہے وہ اپنی شرٹ کی میئرمنٹ ضرور کر لیجئے گا تو یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی اس کی فٹنگ کی سلائی ہے اور سلائی کے لیے جو ہے وہ ہمارا چھوڑا سا کپڑا بچتا ہے تو یہاں پر اس لیے جو ہے ہم سلائی نہیں لگاؤں گی اور اس طریقے سے یہاں پر میں نے سلیف کو جو ہے وہ سیدھا کر کے اس کے اوپر رکھ لوں گی اور اس کی فٹنگ کا جو ہے وہ اس طریقے سے نشان لگا لوں گی نشان لگانے کے بعد اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے میں نے فٹنگ کا نشان لگایا تھا تو سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے جو ہے وہ میں اس طریقے سے کٹنگ کر لی ہے میں نے زیادہ کٹنگ نہیں کیوں کیونکہ فیبرک کم تھا اب ہم نے اس طریقے سے ایکسٹرا فیبرک لے لینا ہے اور اس کو ڈبل کر کے ہم نے تیعہ لگا لینی ہے جیسے کہ میں نے میرمنٹ کی تھی تو ہماری نیچے سے سلیپس جو ہیں وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے یعنی کہ چھوڑائی اس کی تھوڑی سے نیچے دو انچ کم ہے تو میں زیادہ لمبا کپڑا نہیں ڈال رہی کیونکہ باقی جو سلیپس ہے وہ ہماری پوری ہے تو یہاں سے جو ہے وہ ہم نے یہاں سے ترچھی کٹائی کر دینی ہے اور اس کو نیچے کی طرف جو ہے وہ ہم نے اٹیاج کر دینا ہے کٹنگ جو ہے وہ اس طریقے سے کی جاتی ہے تو یہاں سے ترچھی کٹنگ کی جاتی ہے تو یہاں پر جی اس طریقے سے جب ہم نے سلائی کرنا ہے تو یہاں پر اس طریقے سے اس کو اٹیج کر دی رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سلیفز جو ہے وہ چھڑائی جو ہے وہ ہماری پوری ہو چکی ہے اور اس طریقے سے بھی جو ہے وہ ہم نے یہاں پر اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے اور اس کی تھوڑی سی کٹنگ کر دینا ہے جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سلیفز کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے جو جوڑ ہم نے لگایا تھا اس پر آپ نے آدھا انچ ایکسٹرا فیبرک رکھنا ہے کیونکہ ہمارا سلائی میں بھی فیبرک آنے والا ہے تو سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے کپڑا کٹ کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنا کا دیر سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ